ان دنوں میں خالی اداس رہا کرتا تھا اسی دوران مجھے رضا لائبریری پر ایک دستاویزی فلم بنانے کا موقع ملا دہلی سے ہم لوگ شوٹنگ کی غرض سے نکلے تو راستے میں ان شورا کے بارے میں سوچنے لگا جن کا تعلق رامپور سے تھا سب سے پہلے غالب کا خیال آیا لیکن غالب کا تعلق رامپور سے محض مالی تاؤن کا تھا کوئی خاص قلبی تعلق نہ تھا اس کے بعد داغ جلال اور امیر مینائی کا خیال آیا جلال اور امیر مینائی کی شاعری سے تو کچھ میں واقف تھا لیکن رامپور سے متعلق کسی واقعے سے میں واقف نہیں تھا اس لیے میری نظر داغ پر ٹھہر گئی داغ کی رامپور سے وابستگی کے کئی واقعے مجھے یاد آنے لگے خاص طور سے منی بائی ہجاب سے متعلق کئی واقعے ذہن میں اُبھرنے لگے کہ تب ہی میرے دیگر ساتھیوں نے شوٹنگ سے متعلق گھتگو شروع کر دی اس طرح میرے خیال کا سلسلہ ٹوٹ گیا رزا لائبریری کے بڑے دروازے پر پہنچا تو اسے دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہر شہ بے نور سی تھی ہری گزشتہ رانائیوں کا پتہ دے رہی تھی دور تک پھیلے ہوئے سبزازار ٹوٹے ہوئے کنگورے اور گمبد قصہ پارینہ کی داستان بیان کر رہے تھے ان سب کو دیکھ کر ایک بار میں ایک بار میں نے پرانے زمانے میں پہنچنے کوشش پھر کی لیکن کیمرامین نے کہا واہ آج کیسی پیاری دھوپ ہے یہ زلدی مائل دھوپ شوٹنگ کے لیے مثالی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہی میسر ہوتی ہے پرانی عمارتوں کی شوٹنگ کے لیے اس سے اچھی روشنی ممکن ہی نہیں لیکن مجھے اس دھوپ میں صدیوں کی افسودگی محسوس ہو رہی تھی بہرحال میرے ساتھیوں نے بہت خوشی خوشی محل کی شوٹنگ شروع کر دی شوٹنگ کے دوران ہی لائبریری کے ڈائریکٹر بھی آ گئے انہوں نے بتایا کہ یہ عمارت کبھی شاہی محل تھا آزادی کے بعد یہ محل کتب خانے کے لیے وقف کر دیا گیا تھا اور دوسرا محل جسے بے نظیر کی کوٹھی کہتے ہیں اس میں نواب صاحب خود منتقل ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کے قیام کا انتظام اسی محل کے ایک حصے میں ہے جسے اب مہمان خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے ہمارے توام کا انتظام خود اپنے گھر میں کیا تھا میرے ساتھی شوٹنگ سے بہت خوش تھے انہوں نے کھانے کے بعد رات کے آخری شو میں فلم دیکھنے کی خواہش جاہر کی میری طبیعت کچھ مزمہل سی ہو رہی تھی اس لیے میں نے آرام کرنے کی خواہش جاہر کی اور انہیں فلم کے لیے الودا کہہ دیا اب جو میں لیٹا تو ایک بار پھر داک کیا دانے لگی اب میرے تصور میں بے نظیر کے میلے کے مناظر گھومنے لگے کہ تب ہی ایسا لگا کسی نے باہر کنڈی کھٹ کھٹائی ہے میں نے دروازہ کھولا تو باہر گھپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا سامنے ایک بہت قدیم باغ تھا تیز ہوا چل رہی تھی سوکھے پتے کھڑ کھڑا رہے تھے کہ اتنے میں دور سے آواز آئی تم پہلی بار رامپور آئے ہو تمہیں شہر کے بارے میں کیا معلوم آؤ میں تمہیں بے نظیر باگ کی سیر کراتا ہوں میں اس آواز کے پیچھے ہو لیا آگے آگے سوکھے پتوں پر کوئی چلا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے میں تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی میں تمہیں بے نظیر کوٹھی کے جانب لے چل رہا ہوں جو یہاں سے تقریباً تین میل دور ہے وہی نواب کلبِ علی خانِ میلے کی داغ بیل ڈالی تھی وہ دور جو چراغاں سا نظر آ رہا ہے وہی جائے میلا ہے کہیں رقص و سرود کی محفلے سجی ہوئی ہیں کہیں پہلوان تال ٹھوک رہے ہیں قصہ گو قصہ سنا رہے ہیں موسیقار سازندے سب اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسی ہی ایک شب میلے کی میں سیر کر رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی حضور داغ صاحب آپ کو ہجاب صاحبہ نے یاد فرمایا ہے کہتی ہیں کہ جیسے بھی ہو داغ صاحب کو میری محفل میں لائیے میں نے عرض کیا ہجاب جب صاحبِ ہجاب ہیں تو مجھ سے بے ہجابیاں کیوں کرنا چاہتی ہیں اس نے جواب دیا یہ تو آپ انہی سے دریافت کرئے گا بہرحال میں اس کے ہمراہ چل دیا اس نے مجھے محفل میں صدر مقام پر بٹھایا اور جلدی سے اس نے مغنی کے پاس جا کر کان میں کچھ کہا تو وہ گانا چھوڑ کر میرے پاس دوڑ آئی سازندے حیران کی یہ کیا ہوا ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا وہ آ کر میرے قدموں میں گل پڑی اب سب کی نظریں میں مجھ پر تھیں واہ واہ بہت خوب کی صدا بلند ہوئی اب میں کبھی اس مغنی کو دیکھتا ہوں اور کبھی محفل کے حاضرین کو حاضرین میں بیشتر مجھ سے واقف تھے میں عجیب کشم کشم پڑ گیا کہ تبھی ایک آواز گنجی ہجاب داغ صاحب اب خود بنفس نفیس محفل میں تشریف لا چکے ہیں اب غزل جاری رکھئے میں نے آواز کی طرف نظر دوڑ آئی تو یہ آواز نواب حیدر علی خان کی تھی جو نواب قلب علی خان کے بھائی تھے ان کے حکم پر ہجاب واپس اپنی جگہ پر گئی اور اس نے سازندوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے ایک بار پھر سازوں کے تار چھلنے شروع کیے اور ہجاب نے گانا شروع کر دیا اب جو غزل سنی تو معلوم ہوا وہ میرا ہی کلام سنا رہی تھی تیرے وعدے کو بتے ہیلا جو نہ قرار ہے نہ قیام ہے کبھی شام ہے کبھی صبح ہے کبھی صبح ہے کبھی شام ہے اس کی آواز میں لا جواب کشش تھی میں پہلے تو اس کی آواز کی کشش میں ڈوب گیا لیکن جلد ہی بات کانوں سے آنکھوں تک پہنچی تو اس کے حسن اور اداوں میں بھی گھوتے کھانے لگا دھیرے دھیرے میرے ہوش اور ہواس کھوتے چلے گئے بعد جب مقتے پر پہنچی پھر تو میں پوری طرح سے ہواس باختہ ہو گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے میرے پاس سا کر مصرے کی تقرار کرنے لگی جسے داک کہتے ہیں دوستو اسی روز اسی روز سیاہ کا نام ہے جسے داک کہتے ہیں دوستو اسی روز سیاہ کا نام ہے میرے اوپر حال آ چکا تھا اور میں اس کے گلد رکس کر رہا تھا جب ہوش آیا تو میں فیل ختم ہو چکی تھی ہجاب نے مجھ سے کل پھر آنے کا وعدہ مانگا تو میں نے عرض کیا کہ تم مجھ سے کل آنے کا وعدہ چاہتی ہو اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کل تک کا وقت مجھ سے کیسے گزرے گا یہ بار بار کل کیوں ہوتا ہے یہ آج مسلسل کیوں نہیں چلتا رہتا بہرحال جیسے تیسے رات گزری اور اگلے دن کلے شہر میں کل کے واقعے کے چرچے تھے اگلے روز میرا اس کے لیے اور اس کا میرے لیے تجسس تو زیادہ تھا لیکن ہم دونوں بھری محفل میں احتیاط سے ہم دونوں نے بھری محفل میں احتیاط سے کام لیا اس پر یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں یہ بات نواب حیدر علی خان کو بری نہ لگ جائے ہجاب کو نواب صاحب نے ہی کلکتے سے بلوایا تھا وہ انہی کی دعوت پر آئی تھی محفل کے بعد ہم دونوں میں پھر کئی ملاقاتیں ہوں اس نے مجھے اپنی قیامگاہ میں بلایا معلوم ہے اس وقت ہجاب کی قیامگاہ وہی جگہ تھی جہاں آج رات کے لیے تم مقیم ہو یہ جگہ اس محل کا حصہ ہے لیکن اس محفل کا صدر مقام بودھ تھا جہاں اب قیمتی کتابوں کی نمائشگاہ ہے ہم دونوں جب اس رات ملے تو دیل تک اہدو پیما ہوئے